بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبتو للمتقین والنارو للمنافقین وجنتو للمؤمنین الصلاة والسلامنا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا بالکاسم محمد اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاتمہ بزعدو منی بعضی لن ترسلو نرے تحبیر نرے رسال نرے حیدری خاندان زہران رب انتر سلو حکم کی تعمید اقوی چند لمحات ذکر جناب سیدہ ویسے تو انوانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام جناب فاطمہ کے ہیں جناب سیدہ کے ایام ہیں وہ شرکتان بچار لمحات آپ کے دونگاتوں جناب سیدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس بی بی کو اہل بیت کے کجہری کا مرکز بنایا ہے اس گروہ کے اندر اللہ نے جناب سیدہ کو محور بنایا ہے مرکز بنایا ہے اتنی عظمت ہے جناب سیدہ کی جس کی تعظیم کے لیے رحمت لعالمی نبی کھڑے ہو جائے سلامت روح بطول راضی ہو آپ سے میں نے آپ کے سامنے مختصرا جلدی تلزید دس سے بارہ منٹ کے اندر ہی میں موضوع سمیت کے آپ سامنے بیان کروں گا انبیاء کے سردار رحمت لعالمین نبی جس نبی کی طرف اللہ دے کر کہے میرے توہا میرے یاسی میرے مدسر میرے مزمل وہ مصطفیٰ فرمار ہیں الفاتمہ بزع دومنی فاتمہ مجھ محمد کا حصہ ہے فاتمہ مجھ محمد کا حصہ ہے اس فاتمہ کے بغیر میں محمد موقع پر نہیں ہوں انشاءاللہ آپ کا ساتھ اس طرح سے کچھ نکچھ آپ کو دیکھ جائیں گے یعنی کہیں کہ ربی نے چاہ پر میں الفاتمہ بزع دومنی فاتمہ مجھ محمد کا حصہ ہے اس فاتمہ کے بغیر میں محمد موقع ملنے ہوں انبیاء کے سردار رحمت العالمین نبی یہ دنیا کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ دنیا کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فاتمہ مجھ محمد کا حصہ ہے مجھ محمد کا حصہ ہے یعنی نبی سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر میں رحمت العالمین ہوں تو فاتمہ رحمت کا حصہ ہے اگر میں امیاء کا سندار تو فاطمہ سنداری کا حصہ ہے اگر میں شادق ہوں تو فاطمہ سنداری کا حصہ ہے اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں دنیا میں اگر کوئی انسان خود کو صدیق کہتا کرے ہمیں نہیں مانے گے کوئی صدیق ہے جو پتول کو صدیق مانے اگر فاطمہ کو صدیق نہ مانے وہ صدیق نہیں خونے کا بیٹا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بغیر محبت فاطمہ کے تحجی جنت کہاں سے ملے گی تو یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے میں جدی جدی کرتا ہوں مذہر گستی آگئی ہے یہی وجہ ہے کہ جب جب فاطمہ سیدہ آتی تھی مصطفیٰ تازیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے جب جب آتی تھی جہاں جہاں آتی تھی تازیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے یعنی میں جملہ یوں آسان کر دوں کہ اس عالم میں کوئی فاطمہ زہرہ کی تازیم مصطفیٰ نے نہیں کی ہے کہ جناب سیدہ عمر 18 سال تھی تب مصطفیٰ نے تازیم کی یا 12 سال تھی تب تازیم کی نہیں نہیں اس عالم میں تازیم نہیں کی ہے اس وقت سے مصطفیٰ فاطمہ کی تازیم کرتے رہے جب بچہ بچپن کے عالم میں دیوار کا زہرہ لے کر چلتا ہے اس عالم میں فاطمہ کا روح پر دارہ و appli مصطفیٰ کی ترب ہو تازیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ آنا ہو تازیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں جو چکلا عمیتے نہیں سمجھے کوئی بڑی عمر میں تازیم نہیں کی ہے کوئی اپندرہ سال عمر میں تازیم نہیں کی ہے اس وقت مصطفیٰ بیٹی کی تازیم کرتے رہے جب بچہ جوید میں ریڈیاں دے کر چلتا ہے اس عالم فاطمہ کا روح مصطفیٰ کی درم تازیر کے لئے کھڑے ہو جائے جن محبہ اہلہ بیل کا اب لکھ ہاتھ نہیں تھا ہے ان کے لئے محنت کر رہا ہوں یعنی کوئی بڑی عمیر میں تازیر نہیں کی ہے اس وقت تازیر کا در ہے یعنی جب خدیجہ کے بدن میں شکر میں فاطمہ تھی خدیجہ کا روح مصطفیٰ کی درم مصطفیٰ تازیر کے لئے کھڑے ہو گئے ایک مردبہ تازیر کے لئے کھڑے ہو گئے دو مردبہ تازیر کے لئے کھڑے ہو گئے لیکن عجیب حالت ہے خدیجہ آدمہ دے کہتے ہیں یا رسول اللہ تم شہروں میں سو جاؤں تو آقا ہے میں مل جد ہوں ہونا تو یہ کہیے جب آپ آئیں میں تازیر کے لئے کھڑے ہو جاؤں لیکن جب آپ آدمہ آتی ہوں آپ تازیر کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں خدیجہ کھبرہ نہیں یہ کوئی میں اپنی بجی سے تھوڑی اٹھتا ہوں جب قواتی ہے اللہ جب رہیم ہے دلائے محمد وہ آرہی ہے جس کے شکہ میں فاطمہ آئے یعنی شکہ میں مادر سے مصطفیٰ تازیم کر رہے ہیں کوئی دنیا میں آ کر تازیم نہیں ہے کوئی فقط یہ کہ پندرہ سال میں تازیم نہیں کی جبلہ سے میں اجازت چہتے ہوئے جبلہ کہیں ہوں پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ جب آدل کی عدالت لگے میدانِ محشر میں جب آدل کی عدالت لگے اس آدل کی عدالت میں ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کرسیوں پر ہوں اس آدل میں تھوڑی دیر گزرنے کے بعد مصطفیٰ کی آمد ہو محمد کی آمد ہو مصطفیٰ کی تازیم چلیے یہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کھڑے ہو جائے محمد نہ بیٹھے یہ تمام نبی نہ بیٹھے مصطفیٰ بیٹھے تمام نبی بیٹھے آپ کی توجہ جہتا ہوں محمد بیٹھے تمام نبی بیٹھے اس آدل کی عدالت میں تھوڑی دیر گزرے فاطمہ کی آمد ہو سہرہ کی تازیم کے لیے مصطفیٰ اٹھے مصطفیٰ کی تازیم کے لیے تمام نبی اٹھے فاطمہ نہ بیٹھے محمد نہ بیٹھے تمام نبی نہ بیٹھے فاطمہ بیٹھے محمد بیٹھے تمام نبی بیٹھے اب اب تک جنہوں نے نہیں بولا جنہوں نے ابھی تک ہاتھ ایسے باندے ہیں کملا سے اجازت مانگ دے چھوٹا تر شاہر کردے یہ اعلان کرو ان ہاتھوں کو اور دور سے پکھو جو میں آگے ہوگا جملہ کہہ رہا ہوں دیکھو کتنی ان میں طاقت ہے یا علی کے فضائل میں زیادہ طاقت ہے دیکھو وہ ہاتھوں کو کتنا کنٹرول میں کر رہا ہے یہ اسی آجن کی عدارت میں جسی مائلہ میں محشر میں جب اس مقام پر فاطرہ کی آمد پر مصطفہ ہو تھے مصطفہ کی آمد پر تمام نبی ہو تھے اب تھوڑی دیر گزرے اسی آجن کی عدارت میں اسی مائلہ میں کشن میں علی کی آمد ہو سہر کی معدی کیلئے فاطمہ ہو تھے سلامتے روح اللہ رہا ہم شہر کی تازیم کے لئے فاطمہ اٹھے فاطمہ کی تازیم کے لئے مصطفہ اٹھے مصطفہ کی تازیم کے لئے تمام نبی کھڑے ہو جائے اب اس سے بھی بدلی جملہ دے دو آپ کے حوالے کر دو جملہ یہی وجہ دنیا سمجھی نہیں ہے ہیل بیت کے دروازے کو اس دھرانے کو سمجھائیں نہیں ہے دنیا والوں نے دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ فلا یہ ہے فلا وہ ہے نہیں نہیں اسی آجن کی عدارت میں جب علی آ جائیں فاطمہ کھڑی ہو جائے فاطمہ آ جائے مصطفہ کھڑے ہو جائے مصطفہ آ جائے تمام نبی کھڑے ہو جائے تمہیں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں یعنی مصطفہ محمد مصطفہ اس نبی کو کہنے ہیں جس کی تازیم کے لئے تمام نبی کھڑے ہو جائے مطول اس بیوی کو کہنے ہیں جس کی تازیم کے لئے ایک لاکھ جو بیس ہزار انبیاء کھڑے ہو جائے علی اس ساتھ کو کہنے ہیں جس کی تازیم جگہ نبیوں کے ساتھ فاطمہ بھی کھڑی ہو جائے اب تھوڑی دیر گزرے کہ اس آدھر کی عدالت میں ابو طالب کی آمد ہو باپ کی تازیم کے لئے بٹا پڑا ہو جائے یہ مقام اہل بیت کا دنیا میں نہیں سمجھا تھا اور واقعی اگر اہل بیت کا مقام سمجھ لیتے تو زہرہ درواز سے خالی نہیں آتے اگر مقام اہل بیت سمجھ لیتے تو اس ممبر سے فاطمہ خالی نہیں آتی جس ممبر کے قریب ہی نہیں پہنچتی تھی باپ پہلے تازیم کرتا تھا بس دو منٹ کے مسائل کے جملے آپ کی زحمت تمام ہے اللہ جانے اتنے صدم آئے جنابے سے یلا پہلے کہ باپ کے روزے پر آ کر ملیا کر کے یہ جملہ کہتی ہے بابا بابا تیری بیٹی پر اتنا ظلم اور صدم ہوئے ہیں کہ اگر رات پہ آتے تو وہ دنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اگر دنوں میں آ جاتے تو وہ راتوں میں رنگ تبدیل کر لیتے ہیں ہاتھا داروں مومنوں مقتصرندوں جب لے سننے زخمی پہلو تھا پسلیاں ٹوٹ گئی ہاتھ زخمی ہے سینہ زخمی ہے لیکن اللہ جانے اتنی صدم ملنے کے بعد بھی لوگوں کو یہ کہا رہا تھا کبھی علی کے پاس سکاہت دے کے آتے ہیں دو سہرہ دن کو روئے حضرت میں اتنا مومنوں بس مقتصرند خدف کر لیا اللہ جانے وہ بطول ایک دن علی کو بناتی ہے یا علی میری وسیعتیں سن لے علی مولا کو وسیعت کرتی ہے کہ ان دیکھے قدیمہ لحظے کی نمان ہو لوگ جب لہتے کا نام ہے علی مول کے کہتا ہے سہرہ ہے سنبول میرا سنگل رہا ہے حضرت میں جانا آدادار مومنوں ساری وسیعت نہیں پڑھو گا فقط اس میں سے دو جملے پڑھو گا ایک کبھیلہ کے جملے پڑھے وہ اسے دو جملے آپ کے سامنے پہان کرتا ہوں آدادار مومنوں پی پی نے بہت ساری وسیعت کی ان میں ایک وسیعت کی یا علی دن کو کبھی گھر نہ آ رہا ہے علی جمزہ پادری مام زمین پر بیٹھا پھر اٹھا پھر بیٹھا رو کے کہتا ہے پتون گھر بھی میرا ہو دن کو گھر بھی میرا ہو آدادار نے سارا رو کے کہتے ہیں یا علی حانس ہوئے کہ میں لہوں گی نہیں میری زائدن شروعی بھی ہے جب بھی آپ سے بات کرتی ہے میری بھی نشہ بھی ہے لیکن جب میں دنیا میں نہیں رہوں گی میری زائدن تُس سے کناب کیسے کرے گی میں آج آپ کے ہاتھ ماتی کروں بھی بھی آج بار کے سامنے زائدہ بھی نہیں آئی ہے اللہ جارے بازارے شام میں شرابیوں کے حجوم میں چاہتے ہیں جنises خلق محدود موسیقی